گرتی ہوئی دیوار کا جج مند ہوں میں چرتے سورج کی پرستش نہیں کرتا چرتے سورج کو پوجھنے والو سن لو سورج کبھی کسی پر سایا نہیں کرتا دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی چھٹکے اندیروں میں میں عبادت نہیں کرتا انسان یہ سمجھے یہاں دفن خدا ہے ایسے مزاروں کی میں زیارت نہیں کرتا قتیل عصہ بھی منافت نہیں ہے زمانے میں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بضاوت نہیں کرتا احبابِ دیوکار جس طرح کے آپ دیت رہے ہیں کہ علماءِ کرام کا جمعِ غفیر موجود ہے ہم اللہ رب العزت کے ہاں شکر گزار ہیں اور ان تمام احباب کے بھی مذکور ہیں جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اور اپنی تمام تر مطروفیات کو ترک کرتے ہوئے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے دن رات ایک لیے آپ احباب دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس محفل میں جو کہ شہدائے اہلِ حدیث کے نام سے معظوم ہے الحمدللہ پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف اس کا سفر روا دوا ہے میں آپ احباب کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ علامہ شہید کا منحج ان کا مقصد ان کی زندگی گلارنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا بات کہتے ہیں علامہ نے سب کچھ کیا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے علامہ نے سب کچھ کیا اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں یہ بات علامہ ہی البصیرت کہتا ہوں علامہ نے جو بھی کیا نہ اپنی ذات کے لیے کیا نہ اپنے ذاتی محفظ کے لیے کیا نہ مانی محفظ کے لیے کیا نہ اپنے گھر کے کسی فرد کے لیے کیا نہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کیا اور لوگوں اگر علامہ شہید یہ سب کچھ اپنے لیے کرنا چاہتے تھے تو میں کہتا ہوں کہ جب علامہ کو مدینہ یونیورسٹی سے یہ آفر ہوئی کہ علامہ صاحب آپ آئے آپ ادھر پر آئے یہ کوئی شہرت کم تو نہ تھی یہ کوئی آفر کم تو نہ تھی لیکن علامہ نے جواب کیا دیا میں اپنے ملت میں علاہِ قریبت اللہ کی خاطر اپنے ملت کے دلو دیوار گلی گلی کونچا کونچا نگر نگر کریا کریا بستی بستی جانوں گا اور ایک ہی مطالبہ کروں گا کہ اس ملک پاکستان میں جس کو اسلام کے پڑیات پر حاصل کیا گیا ہے اس میں کالی کملی والے کے نظام کو نافت کیا جائے اور وہ وقت آیا جب علامہ شہید نے اس بات کا مطالبہ کیا مال روٹ کے درست گوا ہوا گوا ہدا گوا پتے گوا وہ مال روٹ پر چلنے والی گاریاں گوا کہ جب جلوس جا رہا تھا جلوس نکل رہا تھا علامہ شہید اس کی قیادت کر رہے تھے ہاں ہاں وہ وقت بھی آیا روٹنے والوں نے روٹا توٹنے والوں نے توٹا کوششیں بہت ہوئی کامشیں بہت ہوئی کہ اس جلوس کو روٹا جائے اس کو ٹکتا جائے لیکن علامہ شہید زبانِ حال سے شاید کہ یہ کہہ رہے تھے رخ مار سکے توفہ کا تنکوں کے بس کی بات نہیں خلاد کے آگے ٹھہر جائے شیسوں کے بس کی بات نہیں روزِ اگر سے روشن ہے روزِ محشد تک روشن ہی رہے گا ضرب آہلِ حق کی سہ لینا باطل کے بس کی بات نہیں ایک آگے آنے والا آیا جس کا نام برگیڈیر اقوال تھا کہنے لگا یہاں پر رگ لائل لگا دی جائے جو اس طرف آئے گا اسے گولی سے اڑا دیا جائے ایک طرف علامہ شہید اور ان کے جانسات وفادار دوسری طرف فور اپنے بندوں کے اپنا اسلحہ لیے ہوئے کھری ہیں اعلان کرنے والے نے اعلان کیا علامہ شہید نے کیا کیا اور سنو حکمرانہ اور سنو قیادت کے طلب گاروں سنو سیادت کو چھانے والوں اور سنو عمالت کے لیے گاروں کے جھوٹے چھٹنے والوں سنو قیادت کس جیس کا نام سیادت کس جیس کا نام تاریخ گواہ ہے مجدر گواہ ہے ہواے گواہ فضائے گواہ ایک شخص آگے بنا کسی کو نہیں بلایا مطالبہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ شنو ایک شخص آگے بنا اس لائن کو کراس کرتے ہوئے اپنے گریبان سے بٹن کھولتے ہوئے بولا کہ آؤ جس میں جلت ہے جس میں ہمت ہے جس میں طاقت ہے گولی چلاو مجھے مارو وہ آگے بڑھنے والے کون تھا وہ کون سا شخص تھا وہ کون آدمی تھا وہ کون بہادر تھا وہ کون نوجوان تھا وہ کون تھا جو آگے بنا تھا جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں وہ علامہ شہید تھے چشم فرق نے دیکھا کہ علامہ شہید رائمہ اللہ نے اس رڈ لائن کو کراس کیا سامنے کھرے ہوئے فوجیوں کی بندوں کے چک گئی اسلحہ نگام ہو گیا یہ تھے ہمارے علامہ شہید نہ چکنے والے نہ پکنے والے نہ کسی کے تروے چاٹنے والے نہ کسی کے چوتوں کو ساپ کرنے والے وہ کہا کرتے تھے اور دیار الحق ہم تیرے بودھ پالش کرنے والوں میں سے نہیں وہ تھے علامہ شہید رحمہ اللہ جنہوں نے ہمیں چینہ سکھنایا کون علامہ شہید جنہوں نے شرک و بدت کے پرخشوں کو اڑایا کون علامہ شہید جنہوں نے حق کو پھیلایا کون علامہ شہید جس نے باطل کو دبایا کون علامہ شہید رحمہ اللہ اللہ علامہ شہید جنہوں نے شرک و بدت کے پرخشوں کو اڑایا اور جنہوں نے یہ بات کہی کہ ناس دشمن بنتی ہے بڑ جائیں اپنے دشمن بنتے بڑ جائیں یار دشمن بنتے بڑ جائیں اگ یار دشمن بنتے بڑ جائیں لیکن کہا کرتے تھے وہ مات نہیں جو دھت جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے یہ تھے علامہ شہید رحمہ اللہ بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے علامہ شہید کسیر تعداد میں موجود ہے میں اپنی کانفرنس اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوا دابتے خطاب دیتا ہوں جانشین یزانی شہید رحمہ اللہ تعالی خطیب اسلام مقرر زیشان حضرت مولانا ابو بکر سلطان یزانی صاحب کو کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے ملہ بہتا ہے ملہ بہتا ہے ملہ بہتا ہے سانڈ والے بے اگے اپیلے کے بیس بند کر کے غالیم کھولے اور تھوڑی جی ایک کو کھولے محمد ہو و نسلی لا رسول جل کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفانا اللہ کا ذکرت زیوکار و نمائے کرام اور شامین محضر اجداء عظیم و شان پر اوبرام جو کہ جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوت بورس سمندری دے زیر احتمام مناق کی تابعہ اور اس پروبرام مناق کرنے والے جیتنے بھی احباب نے مہمتہ کی دیا اللہ اینا دیا مہمتہ کاب شان اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما مہمتہ انشاءاللہ میرے دواز مہمتہ لنکار علامہ شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مہمتہ قائد گجرہ والا جناب حضرت مولانا مجداد احمد چیمہ شاہد اور مجاہد سلام حضرت مولانا نعیم رحمان شیخ پوری شاہد انشاءاللہ خطاب فرمان گے اور میں بھی چند باقتہ عرض کلاں گا سنو گے انشاءاللہ حضرات میرے نبی ذا ذیکر پہ راب نے بلاند کی جائے اللہ فرمان دینے وارا فان اللہ کا ذیکر سون ام محبوب اشان تو وات ذیکر بلاند کر دیتا ہے تے جیدہ ذیکر راب بلاند کرے انو کوئی مٹاس حق دا بولے آجینا انو کوئی مٹاس حق دا آجینا جیرے لوگ سوشل میڈیا تے میرے آقا دی سلام دی عظمت دی اندر گستا کی کرن دی خوشش کرتے نے آقا علی سلام دا نام مٹان دی خوشش کرتے نے آقا تے مٹ جان گے آقا تے سباہ ہو برباد ہو جان گے لیکن میرے آقا علی سلام دا نام آج جس دا زندہ اور قیامت در دی دوار دا زندہ رہے گا انشاءاللہ مٹ گئے مٹ جائیں گے آقا دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حضرات ثابت و پیلا گستاد ابو لاب انہیں میرے آقا علی سلام دی گستاد گی دی تیر زلیل و خوار ہو کے مرے میرے آقا علی سلام دی عمر جیدو چالی سال دی ہوئی تو میرے تو میرے اللہ نے میرے آقا علی سلام نو نبوت تا فرما دی تی تی اللہ فرما دی سونے آقا میری تو ہی تا دنکا بجا دے تی میرے آقا علی سلام کوئی صفات چڑھ کے آقے آقا یا ایوہ ناسو قولو لا الہ بولے آج نا لا الہ آج سارے نہیں بولے گاج واج کے بولو ذرا لا الہ اللہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما ادا حزمت کے لائق اسی کی ہے سرکار حزمت کے لائق جگاؤ تو سر اس کے آگے جگاؤ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ میرے آقا نے دعوت دیتی کہ ثابت و پیلا غصا اگ ابو لاب اے آمد تب اللہ قیام محمد اصطر فر اللہ اے آمد اے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تیرا حق چکت جائے اے سوار سام صدی آئی پروان اور قرآن دے او کیسے دا کیو آپ ہو دے باز دے دے نے کیسے دا کیو آپ اور دے رشتے دار دے میرے اللہ فرمہ دیرے سوریاں تو جواب نہیں دینا تیرے ہی سیدہ جواب ارشق میرا باب دوانگا باب اواز اوازوں دیئے سب سیدہ جواب یدیدہ آبیلہ سیدہ دوانگا آکھ نا آنگو مالو ومع کشب سیدھ لانا رنزا سلاخ تو عمرات ہو عمالات اللہ تب بھی جیدی ہاں عبد امہ تب اللہ حرمان دیرے ابو لعبا او میرے نبی دے کا ہاتھ اٹیک کرنوالیا تیرے دوئی ہاتھ ڈوک جان تیرا مال تباہ ہو جائے فروانے اور قرآن دے ہو انہیں میرے آقا بھی سلام دی گرسا دی گی تھی تیر زلی لوگ خوار ہو کے مرے ہیں میٹ گئے میٹ جائیں گے آکا جو شمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا فروانے اور قرآن دے ہو ایک دابہ دابہ دے اب بھولا تیزا پوچر سفر سے چلے تیزا پوچران دے میں ایک کم کر کے انہا اے آیات میرے آقا حدیم ویچ بیٹھے نے اللہ سال موسائے آنوں اٹھو دیا سے آتا نصیب کا دی جاندہ دل کردہ دے نا دعا کردے ہاں اوہ بولو تے صحیح یار دعا کردے ہاں مولانا تیرے کوئی ایسا ایسا کرم کمہ مولا سانمکہ مدینہ دکھا مولا جیدہ جان دل کردہ ہو بولے جیدہ نہیں دل کردہ ہو نہ بولے کوئی ایسا کرم کمہ مولا سانمکہ مدینہ دکھا مولا اجے سارے نہیں بولے گا جو باگے کی کہو بہان اللہ کوئی ایسا کرم کمہ مولا سانمکہ مدینہ دکھا مولا کارا طواب بیت اللہ پاچ پاچ کے حجر افت جمعہ رچ رچ کے بہا ایک دلکھ بنا مولا کوئی ایسا کرم کمہ مولا سانمکہ مدینہ دکھا مولا تے فرماتے کی نے اور دیو پیپسی کو لے کیسے کام دے اور دیو پیپسی کو لے جی رہا جیزا کرائی بہ لے جنہوں مکہ مدینہ دکھا رہے اور نے شیر سنے کے گاچے باچے کے کہہ دے رسوہان اللہ اور دیو پیپسی کو لے کیسے کام دے مانگا چوٹیا کو لڑ زم زم دے اور دیو پیپسی کو لے کس کام دے اور دیو پیپسی کو لے کس کام دے مانگا چوٹیا کو لڑ زم زم دے میرے واقتے ہنجوں جا سام دے حرم پوری یا پھر جرام ہو دا کوئی ایسا کرم کمام ہو دا ہن مقام دینہ دکھام ہو دا پروانے اور قرآن دے اے دا پتران دمیک کم کر کے اونا اے آیات میرے آقا عدیم میں چبھتے رے اللہ چھانو سارے آنو وہ چھوٹیاں دیار کا نصیب کر دے دے میرے آقا بیٹھے رے اے آقے میرے آقا دی سلام دے تیرے دیر تھوکاں بھی کوشش کر دے توبہ اللہ میری توبہ وہ بولو بچایا کن نے اللہ نے پیرا چھرا بچایا جھم کے چہرے دل آٹن اور آنوی ہے سونا مکراتے آق سلطانی ہی ہے جنہوں آقا نہ تیارے ہو بھوٹے جنہوں نہیں تیاروں نہ بھوٹے جھم کے چہرے دل آٹن اور آنوی ہے سونا مکراتے آق سلطانی ہی ہے اے نا کیا سور نہ سور مہدی رب آفی سورما پا چڑیا اللہ دے کے جہاں سے آتا ہنو سارے چاگر تو حسین بنا چڑیا سارے چاگر تو حسین بنا چڑیا جس بیک ہے آہ حسن آہ کا حضا انہیں اپنا آپ لٹا چڑیا جس پر والے ہو گران دے ہو انہیں میرے آگاری صدا انہیں چیرے جس ہکاں بھی کوشش کی دی تے میرے آکاری صدا فرما دے نے اللہ اے دے دے جنگلی جرین دے آجو کوئی جرین دا ہنو سندت کا دے کوئی خودتا ہنو سندت کا دے تے خود بھی پیاری نہ تھے آ تے رونا پائے مر گیا جھوٹے آگیا کخنی رہ گیا آہ دے نے کی گل ہوئی کی موط بھائی تے نوگا لگیئے آہ دے کا لہو میں کیسیئے آہ دے نے کین لے آہ دے چیزی کیسی جاتی گلت نہیں پھوئی آہ دے میں کھرسان کی گھر پی ساوا اے اپنے دا آہ دے میرے کو سواریاں بھائیاں میرے کو چوکی دار پرے میرے کو پیرے دار پرے اے آہ دے میں دانوں صدقہ بھائی تے آگا دیاری بھائی تے آگا رات نو جاؤ کے تُسھا پیدا دے رہے تے جنو رب مارے انہوں کون بچائے تے جنو رب بچائے انہوں کون مارے آسمان تو دیکھ کے نہیں مردہ پھوٹا بھی سکتا تی سدا ہرے آہ ہوئے سریاں بھی اوشن توپ دے نہیں ہاتھ تی سدا خدا نے پرے آہ ہوئے آگا بھی اوشن ساتھی نہیں ہاتھ تی سدا خدا نے پرے آہ ہوئے اکھا پھیر جان دے کئی آر بھی لی بھی لا جان دے شادہ آخہ بنے آہ ہوئے منجر ساتھ بچائے مارے ساتھ بچائے مارے کا نئی سے رب ہونا مرے آہ ہوئے چلے گے رات پہنی دنہ ایک جگہ سے پروگی تا سارا سمارت کے آپ نے کتنوں کے سوا دیتا آلے دوالے موٹھاں دی بھارڈا دیتی تے دیرے چوکی دار تی اونا نو تدوارہ دے کے چھلار دیتا اے چوکی داری کم نیجے پیرے داری کم نیجے پرسد کے جانا اللہ تیری آفو دکتا تو ساتھ کے قربان جاوا انہیں کہے جگر کے سارے سوا دیتے کہ آپ کی گفت ہے لا تا کھل ہو بینہ توں والا نارو آپ جاہتے ہیں پیار نبی بھی عزتی رکھوالی کرماتے آبی رب کی گفت ہے جنگل جو ایک آپ شیر توڑتے ہیں دے کہ شیر ہوں دے سارے آتے مو سنگ دے پیچھے دیمو چو بھو نہیں ہوں دی تے دکھے جان دے وہ تو سبیت پکر دے تیرے تیرے توڑ دے موٹھا دیوار لائی تھی انہوں تو تاپ جان دے جس کے اپلا آف دا موٹا ستائے وہ دا جاکے مو سنگ دے وہ دے مو چو بھو ہم دیئے اے جب پنجے مار دے چین پھار کا پیم دے یہ زبانِ حال رکھیں دے لاکھ پہرے کریں نبی بھی تو نین سے امر نہ سو جائے اے ہو ساکدہ جاج کے بولو در آئے ہو ساکدہ ہاں فروانِ او قرآن دے او اے درے کشیرے نبی دے غصاتھن و جہن وصل کرے اے اے درے کشیرے جرا نبی دانا سنکے نبی دے یارو سلام کرے آئے حضرتِ سبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں دینے راہ پوچھ گیا جنگل میں چھوڑ گیا اے جنگل تا شیر میں نردہ آتا جنگل تا رہے ہیں جتو قریب آیا میں کہا جنگل دیا تیرا اتھا کھوڑ کے تاک کان کھوڑ کے سن آنا سا ہی پورا سن اللہ وہ چنگل دیا شیرہ نرمت کی مدنی سرکار دا غلامہ آتے نے خودا دی کسانے او سے شیر میں اپنا سیر میرے قدمہ سے اندر آتا دیدا اپنی کوشن حلال لگ دیا آتے نے شام ہوئی میں سو گیا اے آلے زبالے کنے اے جنگل دلا کے آن دی کوشش کیا دے آنگے خلافتار میرے نام آیا جے نبی دیار سکتے جنوں دوک دینا ساٹھے تے حرامے آنگے نے صبح ہوئی میں نیمات پر کے فارد ہویا اے میری کمیزہ والا موک جبا لیند ہے جس سرہات پر ٹھوڑ پہن دے جدو سرہات جنگل دیوں دی ہے اے میری کمیزہ والا چھاٹ دل دے ہاتھنا نشارے کر دے موچ جو بھوڑیاں پھوڑ دے آدھے نے میں سمجھ گیا میں نوالوزہ پہ آگا دے لے اللہ یزدانی کہی تھی کور نمبر فرما فرمان دے نے جس سرہاں پھوڑیاں 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 ساکت رہی ناکھائی میں حضاب رسول اللہ حضاب جب اس میں بات سنائی ہاتھنا سب زرندے کی زاں سنگر نام گرامی جلدی تھیر قرمہ میں چرک تھیراں جہے مریض سلامی فرمانے و قرآن دے ہو ایک گول خوشتا تھے آج سب نوائل میرے اللہ نے میرے اکاری سلام مچار دے دیا تھیر قرآن دے تھیرا پھوڑیاں پھوڑیاں بھوڑ پھوڑیاں بھوڑ پھوڑیاں بھوڑیاں پھوڑیاں بھوڑیاں پھوڑیاں بھوڑیاں پھوڑیاں اے بیٹے بچ پر دیانداری دین والے نے دیکھے دیوا پسھلے لے ہی تو اے بیٹے پھوڑیاں ہوئے تھیر آج سب نوائل اے آکے آگے اے محمد صل اللہ اجے درودی عواز نہیں آئی اوہ شخص لانتی ہے جرہ میرے یاگر انا پر سنکے درودی بانا محمد اے آج سب نوائلہ کے آندے اے محمد سب نوائلہ سب نوائلہ سب نوائلہ تیری جار کھٹی گئی ہے تیرا نام نشان مد جا رہے اے آمد اے آمد تیرا نام مد جا رہے ہیں 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 نوائلہ سب نوائلہ سب نوائلہ انوائلہ پہ چاہر ضرورت مد جا رہے ہیں یعنی جا رہے ہیں اے محمد سب نوائلہ سب نوا اس مد جوا نیو Girl میرا نام مد جا رہے ہیں میرے آکار سلا اہند او جاتی انکہ موسیقی 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 اللہ فرمان دینے سونیا یہاں دینے تیرا نام میک جانے پر حل کا اوسر حسنی دانو اوسر تا قدید ہے حل کا اوسر سونیا محبوبہ اگر تو آڈی حقیقی اولاد نہیں رہی حل کا اوسر اسی تو آنو روحانی اولاد اینی دے دماغے کہ اولاد کیامتا کاؤن دی رہے گی درو دو سلام دیاں تو آڈے تے بارشا پاؤن دی رہے گی ال کا اوسر اسی نے تانو خیرے کسیر تا کر دی تیے ال کا اوسر اسی نے تانو نبوت تا کر دی تیے ال کا اوسر اسی نے تانو شفاہ تا حق دے دی تے ال کا اوسر اسی نے تانو مقام محمود تا کر دی تے ال کا اوسر اسی نے تانو قرآن تا کر دی تے ال کا اوسر اسی نے تانو حوزے کو سردہ کر دی تے انا آتائینا کل کا اوسر فسلی لی ربی کا وانہار انا شانی آکاہوالعبدار سونیا محبوبہ تو دو مگڑا نہیں دو مگڑے تے تیرے دشمن سونیا محبوبہ میں تے تیرا نام قیامتیاں کنداتا کا دندہ رکھے ہیں اور سونیا میں توانو ایسی یومت تا کر دے ہوں گا یہ لی یا بنا جان نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان مصطفیٰ شہید منت اللہمہ احسان اللہی زہیر جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا اللہمہ ابل اللہمہ قیم الہی زہیر صاحب اللہمہ قیم الہی زہیر صاحب جانشین اللہمہ تارک محمود یزانی صاحب اللہمہ ذاکر الرحمن سلی کی صاحب نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر مصرح کے حق اہلِ حدیث جمعیہ دلِ حدیث اہلِ حدیث یود فارس پاکستان جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا للکارِ علامہ للکارِ علامہ زندہ ہے للکارِ علامہ مشنے علامہ تشبیرِ علامہ تحریرِ علامہ للکارِ علامہ اللہمہ ایک تک سورج چاند رہے گا تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں اور میں اپنے بائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں اللہ رب العزت اللہ ما احسان الہی زہیر شہید رحمہ اللہ ان کی قبر پر بے شما رحمتیں فرمائے تمام احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ پروگرام اپنے جو شہیڈول ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا ماشاءاللہ حضرت مولانا قیمہ ملائی زہیر صاحب ماشاءاللہ تشریف لیا انہیں توجہ ہے نا ماشاءاللہ عواز ہوں دیئے انہا آتائینا کل کا اوسار فسلی لی ربی کا ونہار انہا جانیا کا ہوا لعبدار اللہ فرمان دے نے سونے آ تو دم کٹا نہیں دم کٹے تے تیرے دشمن سونے آ میں تے تیرا نام کے آمدی یا کمدہ تک زندہ رکھے ہے اور سونے آ محبوبہ میں تو آنوں ایسی امت تتا کر دیں آنگا جیرے آپنا تان مان جانتِ قربان کر سکتی ہے لیکن تو آنڈی تو ہین پرداشت نہیں کر سکتی اور سنو اہلِ حدیث پیغام آج ہر بیدے بھی گستا کی پرداشت ہو سکتی ہے لیکن آمینہ دے لال بھی گستا کی پرداشت نہیں ہو سکتی آج ہر نامیں دی گستا کی پرداشت ہو سکتی ہے لیکن حسنین دے نام جان دی گستا کی پرداشت نہیں ہو سکتی آج ہر باپ دی گستا کی پرداشت ہو سکتی ہے لیکن فاطمہ دے بابا جان دی گستا کی پرداشت نہیں ہو سکتی آج ہر کھامت دی گستا کی پرداشت ہو سکتی ہے لیکن امی ایشہ تی دیکہ دے کھامت دی گستا کی پرداشت نہیں ہو سکتی اور سن لو جب بتاکتے ہیں حدیث قائم کے دائم رہنگے آقا علی سلام دی یظمت دا پرچم نے حرارتی رہنگے اور اگر حرمت رسول نواز سے جانبی قربان کرنیا پہیاں کہ جانبی قربان کر کے بخا مانگے تو بولو جانب قربان کرنواز سے تیارو پروانے و قرآن دےو جیسرہ علامہ شہید رحمت اللہ علی یظامی شہید رحمت اللہ علی تھا نظیر شہید رحمت اللہ علی تیئیس مارچ انیس سو ستاسی دے اندر کیلہ لقش منسگ دے اندر اپنیا جانب قربان کر دیتیاں اور سے کرا آج بھی آج بھی اپنے قائدین دے نقش قدم دے چل دیا ہویاں اپنا تانمان جانب قربان کرنا مانگے لیکن کتاب و سنت تیار چل نہیں یہاں دبا گے اور بولو جانب قربان کرنواز سے تیارو دو بھی ہاتھ اٹھا کے گاچ واج کے دوسری دو بھی ہاتھ اٹھا کے میرے نعرے دا جباب دین ہے حرمتِ رسول پر دو بھی ہاتھ اٹھا کے گاچ واج کے پتا چل لے کہ یادکالی سلام دے سچے محبتِ فرما پردار بیٹھے لے حرمتِ رسول پر دو بھی ہاتھ اٹھا کے گاچ واج کے حرمتِ رسول پر وآکر دوانا عن الحمدللہ ربی لعنی محبتِ رسول پر یہ تھے شہرِ اسلام ننے خطیب حضرت مولانا ابو بکر سلطان یزدانی صاحب اب میں بلا تاخیر و تمہید داپ سے کتاب دیتا ہوں خطیبِ اسلام مقررِ بیشان مقررِ حق بیان تصویرِ حضرت مولانا محمد حسین صاحب شکو گوری رحمہ حسین صاحب میری مراد مقررِ حق بیان حضرت مولانا نائم الرحمان شکو گوری صاحب کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا ادھار فرمائیں شکو گوری صاحب موسیقی شکو گوری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر حمد السلام اور درود السلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بذرگوں دوستو عزیز بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی دا ساڑھے اوپر بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات لڑو بہتر اور رباللہ انسان بناے اور اس طور بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ انسانو انسان بنا کے امام الاملیادہ غلام بنا لے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات زیوکار اجدہ ماشاءاللہ اعظیم الشان پروگرام جو خالصتا اللہ دی رضاواز کے منقب پذیر ہے اور تُس ہی احباب دیکھ رہے ہو کہ اس کے اوپر علماء قائدین اور خطابات ہی بڑی تعداد موجود ہے میں بڑے اختصار دے نال اپنا پیغام تُس ہاں احباب تک پھوچانا چاہنا سامنے نہیں تھا لگنے چاہیے تو پتہ ہی پیچھے کیوں ہونڈے ہیں تھوڑا جائے صاحب کتاب نہ لگ دا نا ایک مائے کے انجل لگے نا ایک کیمرے بلکل اکھانے سامنے اللہ ہی خیر کرے پیغامِ محبتِ ہے ایک بطی باندھو جیسے دوجہے نہ کام چاہلے جائے اللہ پر اللہ کرتے ہیں سپیکر ادھر لے دی حضرات دینِ اسلام اللہ سبحانہ وتعالی دی سب تو بڑی نعمت اللہ پاک دیاں بے شمار نعمتاں جنہ دینال اس مالک نے منو اور توانو نوازے ہے لیکن اللہ پاک دیاں ساریاں نعمتاں دی جو سب تو بڑی نعمت دینیں جو دا اس نعمت دا حاملیں جنہوں اللہ نے عطا کیتی ہے اوہ بولے دوجہ نہ بولے سب تو بڑی نعمت دینیں دینِ اسلامیں اور اللہ پاک دے بے شمار احسانات میں لیکن اس مالک دا سب تو بڑا احسان پیغمبرِ اسلامیں میرا توجہ فرماؤ بڑا قیمتی جملہ اور میری گالی یاد رکھنا کہ دینِ اسلام تو بڑی اللہ بھی نعمت کوئی نہیں اور پیغمبرِ اسلام تو بڑا اللہ پاک دا بولو احسان کوئی نہیں دینِ اسلام تو بڑی نعمت کوئی نہیں اور پیغمبرِ اسلام تو بڑا احسان کوئی نہیں اور جبوں اے احسان ربِ کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے فرمایا تو حضرات دینِ اسلام دی تکمیل تا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ اے دین اے میرے محبوب پیغمبر اصا تو عدیوتے مکمل کر چھڑے ہے اسلام کائنات تا مکمل نظامِ مکمل قانونِ اور مکمل دینِ اور لوگوں ذرا غور کرے ہیں دیں اس تو پیلوں کائنات تے اندر بے شمار عدیان آئے اور بے شمار شریعتہ آئیاں لیکن کسے دین دے بارے ربِ کائنات نے او دے مکمل ہوندہ اعلان نہیں فرمایا اور جے توجہ کرو تے انشاءاللہ گل پلے پہ گی دینِ آدم دے بارے ربِ کائنات نے نہیں فرمایا کہ اے میرے نبی آدم اصا تیرا دین تیرے اُسے مکمل کر دیتے ہیں اور لوگوں اگر ایک گل کہہ دیتی جاندی تو اے دا مانا ہے باردہ اے دا مطلب ہے ہوندہ کہ جنابِ آدم دے دین تو بعد ہن کائنات اندر کسے دین دی لوڑ نہیں اگر جنابِ نو علیہ السلام نو فرما دیتا جاندہ اے میرے نبی نو اصا تُو عدہ دین مکمل کر دیتے ہیں تو اے دا مانا ہے بندہ اے دے تو بعد کیامت تک کسے دوسرے دین دی لوڑ نہیں رہی اور اگر جنابِ ابراہیم علیہ السلام نو فرما دیتا جاندہ کہ اے میرے نبی ابراہیم اصا تُو عدہ دین مکمل کر دیتے ہیں تو حضرات اے دا مانا ہے بندہ اسو بعد کسے دو جہ دین دی لوڑ نہیں اگر زبور والے دین دے بارے فرما دیتا جاندہ کہ اے دین مکملے تو اے دا مانا اے بندہ اے دے تو بعد قیامت تک کسے دین دی لوڑ نہیں اگر تورات والے دین دے بارے فرما دیتا جاندہ کہ اے دین مکملے تو صاف ظاہر سی اے دے تو بعد کسے دین دی لوڑ نہ رہندی اگر انجیل والے دین دے بارے فرما دیتا جاندہ کہ اے دین مکملے تو اے دا مانا اے بندہ یہ تو بعد قیامت تک کسے دین دی لوڑ نہیں لیکن لوگوں اے عزت اے عزاد اے شرق اگر اللہ نے کسے دین نو عطا فرمایا تو میرے اور تو عدے پیارے دین اسلام نو عطا فرمایا جب اللہ نے نازل کیتا اور دین مکمل کر دیتا اور رب کائنات نے اعلان فرمایا ذرا دل لگا کے اللہ نہ قرآن سن دے جانا بڑی محبت اور بڑی توجہ درکار ہے وقت مختصر ہے میں تھوڑے جو وقت دے اندر اپنا پیغام مکمل کرنا چاہنا اس دین پر بارے اللہ نے اس شرق اس عزت اور اس عزاز دا اعلان فرمایا وہ عزاز کی ہے فرمایا جاؤ پو جاؤ پو چی پایو سبحان اللہ قرآن پاکرن پیار کرنا دل لگا کے رب کائنات دی رحمت دا اعلان سنیے علی اوما اکملتو لکم دینکم وقت ممتو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دین فرمایا اے میرے محبوب تغمبر اساں تو آڑا دین مکمل کر دیتے ہیں اساں تو آڑے اکتے ہیں تو آڑا دین جڑائے نوہوریاں کر دیتے ہیں میں نو پتہ ہیں حضرات توجہ میرے والد فرمایا اساں دین مکمل کر دیتے ہیں اسلام دین کامل بن کے آیا ہے اسلام دین اکمل بن کے آیا ہے اور اتنی عزت اتنا شرف اللہ نے اس دین نوہوریاں اکتے ہیں جدو میرے رب دا قرآن آیا ہے پاک پیغمبر دے اتے ہیں رب پہ کائنات دائی بیان آیا فرما آیا ہے اے میرے محبوب پیغمبر اساں تو آڑے دین نوہوریاں کر دیتے ہیں اور اپنی اس نعمت نوہ اساں تو آڑے اتے پوریاں کر دیتے ہیں اور اس گلتے میں رب بڑا راضیاں کہ اسلام تو آڑا دین بن گئے ہیں فیدہ ساڑا حضرات ایزاز ساڑا شرف ساڑا عزت ساڑی لیکن راضی رب ہم دے پہ آ پتہ لگ دے ہیں اللہ نوہ اپنے حبید دیو مطرن کتنا پیار ہے فرما آیا وہاں رضی تو لکم الاسلام دینہ حضرہ غور کر دے جانا قرآن کریم دی آئیت مبارکہ حضرات یہودیاں دے کور بھی پہنچیں سیدنا فاروق آزم دا دوریں رضی اللہ عنہ تو یہودی آکے کہنے لگے اے عمر بن خطاب تو آڑے دین دے اندر اللہ پاک نے ایک آیت مبارکہ ایک آیت نازل کی تھی ہے اگر او آیت ساڑے دین دے اندر آئی ہم دی تو جس دن او آیت اتری تھی اسی اس دن عید منام دے اسی اس دن عید منام دے حضرت عمر کئی دن او کئی آیت ہے بھئی کہنے لگے آلی او ما اکمل تو لکم دی ناکم دین دے مکمل ہون دا اعلان رب کئی ناس دا فرمان اسا تو آڑا دین مکمل کر چھڑے اے آیت اگر ساڑے دین دے اندر آن دی اسی اس دن عید منام دے میں قروبان جاواں اگے بھی فاروق آزم نے رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو سی آن دے اسی اس دن عید منام دے تے ساڑے ہوتے جس دن اللہ نے اے آیت مبارکہ نازل کی تھی اس دن دوری عید منائی دوری عید کہنے لگے جی دوری کی میں کہنے لگے جس دن اے آیت اللہ نے اتاری نا وہ دین سی دس زلحج دا اور دس زلحج ساڑے واس سے اید الادہائے اور نبی باکری شلام موجود تھا میدانِ عرفاتِ اندر اور دوری عید اینجے کہ وہ دین جمعیدہ بھی صبح ہم وہ دین جمعیدہ ربِ کائنات نے جدوں اعلان کی تے اساں دوری عید منائی میں قربان جاہاں کتنا بڑا شروع پہ کتنا بڑا اعزازیں اللہ دینِ اسلام اللہ نے مکمل کر دیتا ہے ادا مانا اے آ ان کائناتِ اندر قیامت تک کسے دوجہ دین دی لوڑ رہن دیتی ربِ کائنات نے ضرور رہنی نہیں دیتی انہوں نے غور کر دے جانا باتانتے ہیں میں سلکے تے قروان جاما ہوں میرے خالق و مالک نے اعزاز بخشے آئے دینِ اسلام نو اہلِ اسلام نو اور لوگوں اللہ سبحانہ حوت اعلیٰ دین نعمتِ عظیمہ جدی برکت دے نا ہوں میرا رب منو تے تو ہم پاک کرنا چاہوں دے اور جے توجہ ہوئے قرآن سنا دے یا ہوں ربِ کائنات دا قرآن آئے فرمایا مَا يُریدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ عَرَجِ وَلَا قِنْ يُرِیدُ لِيُّ تَحِرَاكُمْ وَلِيُّ تِمْ مَنِعْمَةَوْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اکوری پھر پڑھ لو دل لگا کے ترجمے تے غور کریا ہے فرمایا اللہ نہیں چاہوں دے تو آدھے اندر کوئی گندگی نجاست رہ جائے اللہ نہیں چاہوں دے تو آدھے اندر کوئی نا پاکی تے پلی دی رہ جائے بلکہ اللہ چاہوں دے تو آنو پاک کر دیتا جائے تو آدھے ظاہر بھی پاک ہو جائے تو آدھے باطن بھی پاک ہو جائے اللہ دنیا نے پاکی انزگیزے اصبات تے ذرائے استعمال کر کے پاکیزیاں اختیار کیتیاں نے اللہ سونے آن ساڑے ظاہر تے باطن پاک میں کیتا جائے گا فرمایا وَلِيُّ تِمَّا نِعْمَتَوْا عَلَيْكُمْ میں اسلام جو تارے آئے اپنی نعمت عظیمہ نو نازل کیتا ہے اسلام دی برکت دینا میں تو آنو پاک کرنا چونہ ساڑھا ظاہر بھی پاک ہو جائے ساڑھا باطن بھی پاک ہو جائے کیونکہ اسلام میری نعمت ہے تو میں اپنی نعمت تو آدھے اُتھے پوری کر دیتی ہے میں اپنا دین تو آدھے اُتھے مکمل کر دیتا ہے حضرات اسلام دینیں کاملیں اسلام دینیں اکملیں اور اسلام نامے اللہ دے قرآن دا اسلام نامے پاس پہ غمبر اسلام دے فرمان دا حضرات قرآن و حدیث دے آجان تو بعد بول لو کسے تیسری چیز دی لوڑ سارے نہیں بول دے کسے تیسری شید دی لوڑ قرآن و حدیث آگیا کسے تیسری چیز دی ضرورت نہیں قرآن اللہ سبحانہ ہوت آنا دی طرفوں کائنات دے اندر ایک کامل نظام بن کے آیا ہے اور دین اسلام رب کائنات دی طرفوں کائنات دا ایک کامل قانون بن کے آیا ہے قرآن دے حدیث دو چیز دا نام اسلام ہے انہ تو بعد سارے نوں کسے تیسری چیز دی لوڑ نہیں کوئی تیسری چیز اسلام نہیں ہو سکتی دو چیز آئیں اسلام نہیں اور لوگوں کسے تیسری چیز نوں کوئی لے کے آئے پھلاں بذرگ دی باتیں پھلاں امام دا فتو ہے پھلاں پیر دا کولے پھلاں بذرگ دا فرمانے حضرت بڑے تو بڑے دی بات دین ہو سکتی سارے بولو دین ہو سکتی کسے بڑے تو بڑے دی بات دین نہیں ہو سکتی دین اللہ دے قرآن دا نام ہے اور میرے اور تو آدے پیر و مرشد جناب محمد کچی پڑھ لو درا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا نام ہے دو چیز آئیں دا نام اسلام قرآن اور حدیث کسے تیسری چیز نوں تین نہیں منیا جا سکتا اور حضرت جویں مثال دے تو عورت پانی دودھ دے اندر پا دیتا جائے پانی کتنا بھی عظمت وال ہے پر دودھ خالص رہنا خالص دودھ ہوئے جیدا مجھ دے گان دے بکری دے اونٹنی دے تھنا چو نکل دے حضرت دودھ دی اندر پانی پا دیتا جائے نیس لے دا اور جناب منرل وارٹر پا دیتا جائے اونے دا دودھ دے اونے دا پانی ہے لیکن دودھ پھر بھی خالص نہیں رہے گا اور اگر دودھ دی اندر پانی ملا دیتا جائے زمزم دا دودھ دی برکت وات جائے گی حضرات دودھ دی شان وات جائے گی دودھ دا مقام پڑ جائے گا دودھ دی عزت تکریم پڑ جائے گی لیکن دودھ پھر بھی خالص نہیں رہنا اور اے ہوئی مثال اسلام دیئے اسلام دے اندر قرآن و حدیث کو بعد کسے امام دا فتوہ ملا دیتا جائے کسے پزرگ دی بات ملا دیتا جائے کسے پیر دا جناب فرمان شامل کر دیتا جائے دین بھی خالص نہیں روے گا ملاوز دینال دین خالص نہیں روے گا اور جمیت دودھ خالص ہوئے جڑا مجدے گاندیاں تھنا چو نکل دائے اے ہوئے دین خالص ہوئے جڑا محمد دی سچین سبان چو نکل دائے کچی پڑ لو صل اللہ علیہ وسلم سارے نہیں بولے صل اللہ علیہ وسلم قرآن تے حدیث دو چیزان دا نام اسلامیں بولو صانوک جے تیجی چیز دی لوڑ صانوک جے تیسری شہ دی لوڑ نہیں تاہی رب پہ کائنات نے فرمائے وَمَنِ عَبْتَقِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَا هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ minus فرمائے جیڑا اسلام تو علاوہ کوئی حود قانون لے کے آئے جیڑا اسلام تو علاوہ کوئی دوجہ نظام لے کے آئے کوئی دوجہ رستہ لے کے آئے کوئی دوسرا نظام لے کے آئے اللہ کہے behöver اندنی ادھا نظام چل سگڑا حودہ قانون چلنی یہ سگڑا رب کہنات نے اسلام نوں کہنات سب تو عظیم قانون بنائے ہیں اور اسلام نو اپنا پسندیدہ دین بنائے اور فرمایا انت دینہ اند اللہ ہی اسلام فرمایا دین ہے اسلام لوگو اسلام نو کافی سمجھ لو اسلام نو اپنی زندگیاں باستے کافی شافی سمجھ لو اسلام نو چھڑ کے دجھے نظام دی تلاش دی اندر نہ نکلے آجے آو میں صدقے پہ پربان جاؤں جنہیں اسلام اپنایا ہے جنہیں اسلام سینے لگایا ہے اللہ سعانہ ہوتا علا نے انہانو ازاز سے عزتاں کیسیاں برشیاں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ رب کائنات نے دولت اسلام اتا کی تھی اسلام انہو اپنا نظام بنایا جنہ نے فرمایا اللہ دینہ یتبعون رسول نبی الامی اللہی یا جدونہ مکتوباں عندہم پی توراک حلق انجیل یا امرهم بالمعروف زیلامہ اولائی کا امول مپلے میرے پاک پیغمبر دی جماعت جنہ نے اللہ دے نظام نو قبول کی تیلوگو اسلام نو اپنا اوڑنا بچھوڑا بنایا ہے اسلام انہ دے وجودان تے نظر آ رہے ہیں تے شکل اور صورت کی بن گئیں منظر کی بن گئیں کیفیت کی بن گئیں توجہ کریا جے بولیاں رب دے قرآن دیاں تے ترجمہ شیخ القرآن اللہ دے فکیر نے اپنی محبت موتی پر ہوئے اور میرے بزرگان دا کلم تڑ پے آئے آنگ نے اسلام جنہ نے اوڑنا بچھوڑا بنایا ہے انہ دے زندگی دا رنگ کیسا نکریا ہے تجلہ چہرے آتے تجلہ چہرے آتے فاغ سے لودا تے جلوہ نور سیما ہم موجودا او جالا لائلہ او جالا لائلہ اللہ اہودا تے شولہ برکہ او تے بس جو دودا زبان تے ذکر شیری فقر آودا زبان تے ذکر شیری فقر آودا وزیفہ وز پروتے بس کرودا ہتاں بچ فیض ہتاں بچ فیض ہتاں تلپے کودا جسم بچ زور پر آئی جاہے دودا جسم بچ زور پر آئی جاہے دودا اکھاں بچ نیر اکھاں بچ نیر فالی آپ کو دی جودا پر ہوتا صرف اکلا تک نہ تودا اسلام جنادہ اوڑنا بچھونا بڑے آئے اللہ دے قرآن نے انہ دیا تصویران پیش کی تیا کون فرما محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعُوا اَشِدَّا وَلَا الْقُفَّارِ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا سیمَاؤُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِنْ اَسَرِ السُجُودِ ذَالِكَ مَسَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَلُ فَاسْتَبَعَ لَسُوكِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّ لِيَغْيِذَ بِهِمُ الْكُفَّارِ فَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَآذَرَنْ عَذِيمَ اللَّهُ 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 پیاریں دیکی تھی سنا دیا تسی بھی کچھ سناو اچھی سناو اے پاسا پا رہا ہے تسی بھول دے پڑھو زبان اللہ قرآن پاک دیاں بولیاں دا ترجمہ میرے پاک پہ امبر دے تلام دا میرے محبوب کے تیار کر دا مسلمان وائشہ گردی جنہاں نے پیاریں دیکی تھی عمر ساری اندر نظاریں دے بیتی عشاریں دے بیتی محمد دے سونے دواریں دے بیتی محمد دے سونے دواریں دے بیتی نبی دیاں پوجاں کی تاراں دے ساتھی نبی دیاں پوجاں کی تاراں دے ساتھی اوہ لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر نہ لے مداراں دے ساتھی اوہ مسجد دے ساتھی تہاراں دے ساتھی نبی دے یارانو نبی دے یارانو جو ممدہ سدا سی اوہ ظالم دیوانا جہنم نوجاتھی حضرات جنہوں نبی پاک دے صحابہ نڑ پیار نہیں بولو وہ دے کلمے دا سارے نہیں بول دے مہمان ماشاء اللہ تشریف لے آئے احلام مرحبا لیکن توجہ اللہ دے پرام دا ترجمہ کر رہیاں حضرات جنہوں محبوب دے صحابہ نڑ پیار نہیں بولو وہ دے کلمے دا سارے نہیں بولے وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں وہ پاک پیغمبر نہیں ہی سراؤں دا وہ پردار نہیں اور گاج کے بولو وہ رب دی جنت دا وہ جنت دا حق دار نہیں کائنات دے سب تو عظیم مسلمان حضرات رہ گھور کر دے جانا جنہوں نے اسلام دا رنگ چڑھائے اسلام جنہوں نے اتر دا وے کھے آئے اسلام دے نزول دے گوا پرام دے نزول دے گوا پیغام بڑا مختصر دینا چانا رب کائنات نے قانون بنائے نظام بنائے ایمان لدھ سے آجے کیا اسلام دا نظام کافی ہے بولو کافی ہے کہ نہیں حضرات اسلام دا نظام رب کائنات نے دنیا دے اُتے نافذ کرنا واسطے پیجے آجے اور قرآن کریم نو کائنات واسطے سپریملی سکسیسفل لا بنا کے پیجے آجے قرآن کریم ایسا قانون ہے جس زمین دے جس خطے دے نافذ کیتا جائے حضرات طرح غور کرے آجے جس کائنات ملک دے اسلام دا نظام نافذ ہو جائے آسمان تو بھی رب کائنات دیا رحمتہ اور برکتان دا نزول ہوں دے اور سمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خدان میں بار کر دیں دیئے جب وہ کسے ملک دے ہوتے قرآن نافذ ہو جائے ہوتے تحشت گردی نہیں ہوں دی حضرات جس سے اسلام آجائے ہوتے پھر چوری چکاری نہیں ہوں دی جس سے اسلام آجائے عزتان محفوظ ہو جائے جس سے اسلام آجائے لوگ کا دیا جاننا محفوظ ہو جائے جس سے اسلام تا نظام نافذ کر دیتا جائے لوگ کا دیا عزتان پھس جان دیا نے لوگو اسلام ملک پاکستان دے تمام مسائل تحال لے حضرات ملک پاکستان نو کوئی تبدیلی نہیں بچا سکت دی ملک پاکستان نو کیانیڈا والا انقلاب نہیں بچا سکتا ملک پاکستان نو ربط الفساد اللہ کامیاب کرے لیکن مسائل دا حل نہیں ہر آپریشن سربے عزب اسی ہو دی حمایت یمدرہ اللہ ملک نو دشت کرتا تو بچائے لیکن مسطقل حل نہیں اے لوکو جے پاکستان دے مسائل دا خاتمہ چاندے ہو جے ملک پاکستان دا اس تحکام چاندے ہو جے ملک پاکستان چو خوف و حراس نو ختم کرنا چاندے ہو تحشت زردی تو بے روز کاری تو اور غیر مسلم کو بتا دے تسلط تو چھٹکارا چاندے ہو تیس باطلہ نعرہ اہل حدیث یوں پوچ پاکستان دے نال لگاؤ ہمارا عظم ہماری آواز قرآن و سنت کا نفاذ حضرات میری آواز دے نال آواز ملاؤ اگر چاندے ہو پاکستان دے امدر مدینے والے دا نظام آئے پاکستان دے امدر عرشان والے دا قرآن آئے اور سپریم کورٹ دے جج دی ٹیبل دے لوکان دے فیصلے کرنواستے انگریز دے قانون دی بجائے ایک پاس اللہ دا قرآن پیا ہوئے دوسرے پاس صحیح بغھاری پئی ہوئے قرآن و حدیث دے مطابق سپریم کورٹ دا جج ہائی کورٹ دا جج اسلام آباب دا جج فیصلے کرے رب کائنافتی قسم اٹھا کے گئینا ہر قسم دا مسئلہ ختم ہو جائے گا قوم نو عدر ملے گا عزت ملے گی روزی ملے گی انصاف ملے گا امن ملے گا لیکن قدو ہوئے گا جب ملک پاکستان دے اندر اللہ دا نظام آئے گا قرآن و حدیث آئے گی حضرات قرآن و حدیث دے نفاد واسطے ساڑا ساڑھ دے ہوگے قولان دوار بولو ساڑھ دے ہوگے اگر قرآن و حدیث دے نفاد واسطے لوڑ پریتے میدانہ میں سے نکلو گے کی اپنے حکوم واسطے نکل دے نے اسی مدینے والے دی حرمت واسطے نکلانگے اسی اللہ دے قرآن دے نظام دے تقدس واسطے نکلانگے قرآن دے نفاد واسطے نکلانگے اور لوگو او شہید دے روحانی فرزاند آج میدانے عمل دے امدر آ چکے نے جنانو سہارا کسے وزیر دا نہیں مشیر دا نہیں اللہ دی قسمیں نہ ساڑھے کل ریال جے نہ ریال منگن والے رومال نہ ریال منگن والے رومال نے نہ سی سلفیتہ مولوٹنے نہ سی اہل حدیثیتہ مولوٹنے لوگو خوددار ہاں غیرت والے ہاں اور چھرت والے ہاں اور میدانے عمل دے امدر آ چکے ہیں اور قابد ربضی قسمیں جس نے حضرت علامہ تارک محمودی ازتانی بلائے اپنے مفاد واسطے مجاہد ملت مولانا مشتاق سیما صاحب بلان اپنے مفاد واسطے اللہ ما ابتسام الہی زہیر بلان اپنے مفاد واسطے ذاکر رحمان شدیقی صاحب بلان اپنے مفاد واسطے میں کہینا اللہ اس نے ننو ناکام کرے خائد و خاصر کرے لیکن یہ لوگ اور شہید میں سمدہ علم لے کے نکلینے جنہیں کیا سی لوگوں میں تمہیں لڑاؤں گا اقتدار کے لیے نہیں میں تمہیں لڑاؤں گا کرسی کے لیے نہیں میں تمہیں لڑاؤں گا عوضے کے لیے نہیں قابے کے رب کی قسم ہے میں تمہیں لڑاؤں گا رب کے قرآن کے لیے تغمبر کے فرمان کے لیے نارے تکبیر نارے تکبیر علماء حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث خطیب اسلام حضرت مولانا نیم الرحمن شیخ اپوری صاحب جبتہ کے سورت جانگ رہے گا جبتہ کے سورت جانگ رہے گا جبتہ کے سورت جانگ رہے گا علماء حق اہل حدیث اور لوگوں سانو تمکھیاں نہ دیو بستلی دے درس نہ دیو اور شہیر قائدے میں شنو لے کے نکلے ہاں جنہیں کیاسی خون دل دے کے نکھا رہیں گے رخے بھر کے گلا خون دل دے کے نکھا رہیں گے رخے بھر کے گلا ہم نے گلشن کے تحفظ کی سارے بھولو ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور شہید قائد نے فرمایا تھا میں آج ہی دعفے سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں جس گلشن کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے اور جو چہرے آپ کو اسٹیل پر نظر آ رہے ہیں جس گلشن کے تحفظ کی یہ قسم اٹھا چکے ہیں وہ گلشن عمران خان کا نہیں وہ گلشن زرداری کا نہیں وہ گلشن فضل الرحمان کا نہیں وہ گلشن آمینہ کے لان کا ہے جس کے دو بڑے پھول ہیں ایک رب کا قرآن ہے دوسرا تغمبر کا فرمان ہے اس گلشن کی آبیاری کے لیے ہمارا ساتھ دوگے ہاتھ اٹھا کے بولو ساتھ دوگے قائدین سے بزارش کروں گا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو کے اپنی قوم کو یقین دنائیں اور اکہد کریں ہم انشاءاللہ ہوتالہ اس گلشن کی آبیاری کے لیے اس کے ساتھ سے مہمان بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھوں کی زنزیر بنا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس بات کا ہر کریں ہم اس گلشن کی آبیاری کے لیے اپنے خون کا آخری تطرہ تطبعہ دیں گے حضرات جہاں کارکنوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا لیکن اس گلشن کی آبیاری میں کسی کمپرومائز کسی سمجھوتے کو ہم قبول نہیں کریں گے ہم نہیں مانیں گے ملک پاکستان میں اسلام کا نظام آ کے رہے گا اسلام پاکستان کا مقدر ہے اسلام پاکستان میں آئے گا انشاءاللہ بلان دواسے کو اسلام پاکستان میں مدینے والے کا نظام پاکستان میں اور جو اس کی راہ میں رکاوت بنے گا وہ یہاں سے جائے